بسم اللہ الرحمن الرحیم داروں کے خلاف ایک چارڈ شیٹ ہے قانون کے محافظوں کے خلاف ایک چارڈ شیٹ ہے ریاست کے خلاف ایک چارڈ شیٹ ہے سندھ کی دھرتی کے رکھوالوں کے خلاف ایک چارڈ شیٹ ہے حاکموں کے خلاف چارڈ شیٹ ہے وڈیروں کے خلاف چارڈ شیٹ ہے یہ ایک وہ چارڈ شیٹ ہے جو شخص کمزور تھا جب اس نے اپنے سامنے ایک غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھی وہ خاموش نہیں رہا اس کی آواز کو دبا دیا گیا اس کی جان لے لی گئی اور اس کی جان لینے کے بعد بھی ان ظالموں کو چین نہیں آیا کہ اس کے خلاف وہ لوگ جو آواز اٹھا رہے تھے اس ایکٹ کے خلاف ان کی آوازوں کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور اب اس آواز کو مزید دفن کر دیا گیا ہے ان تمام فرسودہ نظام کے ذریعے جو ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہم نے جب سے نازم قتل کیس کو ریپورٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے بہت سارے حقائق رکھے کہ اگر قانون کی کتاب نہ بکی تو ضرور نازم کو انصاف ملے گا لیکن وہی کچھ ہوا وڈیرے جیت گئے لٹیرے جیت گئے اور پھر ایک بار ہم نے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا پہلے نازم کا قتل ہوا اور اب انصاف کا قتل ہو گیا جو اس وقت کی صورتحال ہے نازم قتل کیس کے اندر تفتیشیوں کو بدلا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو کرتا دھرتا ہیں سندھ کے وہ اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہے ہیں اور بڑے تنزیہ انداز میں خرشی شاہ صاحب کا میں نے ایک انٹریویو دیکھا جس میں وہ اس پورے قتل کیس کے حوالے سے ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دو قبیلوں کا ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے قتل سندھ میں ہوتا ہے جس کی کرتا دھرتا سندھ سرکار ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں بلکہ دو قبیلوں کی لڑائی ہے آپس کا جھگڑا ہے جس میں نازم اپنی جان سے گیا اسے آپ پولٹیکل رنگ مت دیں اور وہ اپنے بیان کے اندر یعنی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی اپنے اس انٹریویو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تو نازم کے قاتلوں کو بچایا جا سکتا تھا بندے بدلے جا سکتے تھے بندے مزید ڈالے جا سکتے تھے اور ایک نیا رنگ دیا جا سکتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس پولیس ٹیشن کا ذکر کیا جہاں سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جناب نازم قتل کیس یہ قتل نہیں بلکہ دو گروپس کے درمین لڑائی ہوئی لاتھیوں سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں نازم کی بہت واقعہ ہوئی اسی طرف اشارہ کروایا گیا اور اس میں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کیونکہ یہ چار شیٹ ہے پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ چار شیٹ ہے خرشی شاہ کے خلاف اور اس بیان کے بعد جو انہوں نے دیا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس بات کے بعد ہوا کیا کہ جام عبدالکریم صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں وہ ناراض ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور وہاں پر یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا کہ آپ مجھے سیشن میں آنے کے لیے کہتے ہیں بیل بھی ہو گئی جس کا انہیں خود بھی ذکر کیا لیکن وہ نہیں آئے اور وہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں چونکہ جام عبدالکریم رکن قومی اسمبلی اس امید میں تھے کہ شاید انہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حفاظت کرے گی ان کو فائدہ پہنچائے گی اور اپنے اثر و رسوک کو استعمال کرتے ہوئے اس معاملے سے نکالا جائے گا پھر انہیں کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے بھائی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکل تعلق نہیں تھا وہ ایسا بندہ نہیں تھا عبدالکریم صاحب جام عبدالکریم جو بڑے بھائی جس کا ذکر کیا گیا رکن قومی اسمبلی جس کی گواہی خرشی شاہ صاحب خود دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ نہیں تھا یعنی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں حالات اور واقعات کا جائزہ نہیں لیا گیا اور اس کو جس کے اوپر اگر یہ معاملات باہر کے دنیا میں ہوں تو بقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے پروف کو جتنے بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے سیکیور کیا جاتا ہے اور خوشی شاہ کی جو حمدردیاں ہیں وہ جام عبدالکریم کے ساتھ ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک انویسمنٹ ہے پاکستان بیپلس پارٹی اور ایسے کرداروں کی ضرورت پڑتی ہے ایوانوں کے اندر جب ووٹ ڈالنے ہو جنہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے حق میں ووٹ ڈالنا ہے تو وہ لب بیک کہیں گے جب کہا جائے گا کہ ہم نے مخالفت میں ووٹ ڈالنا ہے تو تب بھی وہ لب بیک کہیں گے کیونکہ ان کا ماضی بیداغ نہیں ہے داغدار ہے ایسے واقعات سے اگر پاکستان بیپلس پارٹی کسی بھی لیول کے اوپر جام عبدالکریم کی سپورٹ کرتی ہے اور وہ فائدہ پنچانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر یہ کچھ لے دے کی جو سیاست ہے اس طرح ہی پرواز چڑے گی اور پروان چڑتے ہوئے پھر نقصان جو ہے وہ معاشرے کا ہو جاتا ہے کیونکہ جب باری آئے گی ان لوگوں کو یہ وقت یاد کروایا جائے گا کہ ہم نے تمہارے برے وقت میں تمہارا خیال کیا تو اب تمہاری باری ہے اپنی وفاداری کو نبھانے کا اور ویرز آپ کو یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر قانون کی کتاب نہ بدلی تفتیشی افسر نہ بدلے تو یقینا نازم کو انصاف ضرور ملے گا مگر یہاں پر حالات بھی بدل گئے تفتیشی افسر بھی بدل گئے انویسٹیکیشن بھی بدل گئی ثبوت بھی بدل گئے بلکہ پوری دنیا ہی بدل گئی چونکہ وہ شخص جو اپنے آپ کو نازم کا بھائی کہتا ہے اس نے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان درندوں کے ہاتھوں میں اپنے بھائی کو دیا اور پھر اس کی موت پر سودا کر لیا ایک بیان جاری کیا گیا نازم کے بڑے بھائی کی طرف سے اور اس کے مطابق کو یہ کہتا ہے کہ جام عبدالکریم کا اس پورے واقعے سے لینا دینا کچھ نہیں ہے اور پھر دہشتگردی کی جو دفعات تھی اسے بھی واپس لے لیا گیا اور پھر مقدمے کا جو رخ ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اور اب اس میں ریاست کا کردار یہ ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے اور جب مدعی اگر اس کا بھائی تھا اور اس کی طرف سے کسی دباؤ کی نتیجے میں یا پھر پیسے لینے کے بعد یہ سا معاملہ جو ہے اسے رفع دفع کیا گیا ہے تو اس کی بھی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے کیونکہ ریاست اگر کسی بھی شخص کو اس طرح چھوڑ دے گی تو یقیناً پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اور معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی کیونکہ یہاں پر معاملہ ایک حکمران اور ایک عام انسان کا ہے ویڈز جو بیان جاری کیا گیا دینا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بعد ایک سیچویشن یہ بھی ہے مجھے آج بہت سارے ٹوٹر کے اوپر پیغامات بھی محصول ہوئے کیونکہ ایسے واقعات جو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہونے چاہیے اس انداز میں نہیں ہو رہے امدیاز چانڈیو صاحب ہیں جنرلسٹ ہیں بیرو چیف ہیں اب تب کراچی کے اور انہوں نے کچھ چیزیں مجھ سے شیئر کی اور پھر میں نے ان کی ٹائم لائن پر جا کر دیکھا اور وہاں پر یہ اکیلے ہی آواز جو ہے وہ نازم کے قاتلوں کے خلاف اٹھا رہے ہیں اور ان کی ٹائم لائن کے اوپر آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کس قسم کی تصویریں موجود ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نازم جو کیوں شہید کے قاتلوں کو ہم بھولتے نہیں جا رہے اور قاتل یہی تو چاہتے ہیں کہ چند دنوں میں سب کچھ نارمل ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ بڑا رہزن ایم این اے جام کریم سمیت سولہ قاتل اب تک آزاد ہیں آواز اٹھانا بند مت کریں سوشل میڈیا کی ایک طاقت ہے اور یہ معاملہ کبھی بھی مین میڈیا کے اندر نہ آتا اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی پھر اگر آپ اس ٹائم لائن کے آگے جائیں تو لکھا ہوا ہے کہ نازم جو کی بیوہ بھی بیان بدل لگی کیونکہ یہ ایسا کچھ ہوا ہے اور پھر پریشر ہو سکتا ہے اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ نازم کی جو بیوہ ہے اس کو کہیں پر حب سے بیجا میں رکھا گیا نظر بند کر دیا گیا اس کا کچھ پتا نہیں ہے کہاں پر ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک بیان ضرور سامنے آیا تھا جب نازم کے بھائی نے کہا کہ ہم نے عبدالکریم اس کا معاملے سے لینے دنہ کچھ نہیں ہے تو اس نے کہا بیوہ نے کہ میں ہر صورت اس کیس کی پیروی ہم کریں گے اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے نازم کو ان کو ان کے انجام تک ہم ضرور پہنچائیں گے اور پھر نازم کے بھائی کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا جس کو کافی ذرا کریسائز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں اس نے جام عبدالکریم کی سائیڈ لی اور کہا کہ ان کا اس معاملے سے لینے دینا کچھ نہیں ہے اور پھر اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے اوپر پریشر ہو جب آپ کے اوپر پیسے کا پریشر ہو جان کا خطرہ ہو تو ایسے بیانات بدلے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر نازم کے بھائی کا کردار بہت ہی مشکوک رہا اور ریاست کو اب یہاں پر انٹروین کرنا چاہیے اگر کوئی شخص جو مدعی ہے اپنا کیس واپس لے لیتا ہے یہاں پر معاملہ کسی کے اب بھائی کا نہیں تھا بلکہ معاشرے میں جو ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کیس سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور مدعی نے اگر نام واپس لے لیا اس کی انڈیپنڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے مجھے یاد ہے گورنرر سندھ عمران اسمائل نے یہ کہا تھا کہ ہم وفاق جو ہے اس کی انڈیپنڈنٹ انکوائری کریں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ سندھ کے اندر کیونکہ معاملہ ایک رکن قومی اسمبلی کا ہے تو اس لئے کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری جائے گی لیکن یہاں پر ڈنڈے مارے گئے پہلے نازم کو اور پھر اس نظام کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں امتیاز چینڈیو کی ٹائم لائن کے اوپر اگر آپ جائیں اور دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بہت ساری تصویریں بھی ملیں گی وہ وکیل جو نازم کا کیس لڑ رہا تھا اس کے حوالے سے بھی وہاں پر اطلاعات ہیں پھر سب سے امپورنٹ یہ ہے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید نازم کی بیوہ کو قید کر لیا گیا ہے نظر بند کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی بہت ساری متضاد اطلاعات مل رہی ہیں کیونکہ گھر کو تارے لگے ہیں اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کہاں پر وہ لوگ چلے گئے چونکہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو پیغام جاری ہوا میڈیا نے گفتگو کی جس میں نازم کی بیوہ نے کہا تھا کہ ہم حال میں اپنا کیس لڑیں گے اور ہمیں نہیں معلوم کہ نازم کے بھائی نے یہ سب کیوں کیا کس کے کہنے پر کیا اور پھر اسی ٹائم لائن میں کچھ ایسی تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی جو نازم کی بھائی کی جام عبدالکریم کے ساتھ ہیں اور بہت ہی خوشی کے ساتھ وہ موجود ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو جو ابتدائی بیان تھا نازم کے بھائی کی طرح اس نے کہا کہ جام مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں میری عزت کرتے ہیں میں اب برکن بھی منتخب ہو گیا ہوں اور پھر اس نے اس کا حوالہ بھی دیا یعنی اپنے پلیٹیکل جو انفلوینس تھا اس کا بھی ذکر کیا اور پھر وہ ان کے حوالے کر کے واپس چلا آیا اور اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ اگر میں اپنے بھائی کو ان کے حوالے کروں گا تو پھر یہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں چونکہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور جس حد تک وہ گئے وہ حد جو تھی وہ موت کے اس پار تھی جو موت کی شکل میں نازم کی نصیب میں لکھ دی گئی اور اسے تشدد کر کے اس کی زندگی اسے چھین دی گئی پھر اسی ٹائم لین کے اندر ایک ویڈیو آپ کو نظر آئے گی جہاں پر یہ نازم کے بھائی کی ویڈیو ہے جو بہتی خاص بندہ ہے جہاں ہم عبدالکریم کا اس سے بات کر رہا ہے اور پھر اس ویڈیو کے بعد یعنی انفلوئنس کیا گیا کس انداز میں پیسے کی شکل میں ماننے کی شکل میں تشدد کی شکل میں یعنی انفلوئنس کیا گیا اس کے بھائی کو اس ویڈیو کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیغام جو ہے وہ جاری ہوا اور یہ کہا گیا جو انفرمیشن امتاز چانڈیو صاحب نے اپنی شیئر کی ہے اور سلام اس شخص کو جس نے یہ ویڈیو بنائی یہ حقائق سامنے لے کر آیا اور اس میں لکھا ہے کہ غداری کرنے والے بوزدل بھائی افضل جوکیو قاتل جام عبد کریم کے خاص بندے سے ملاقات کرتے ہوئے جسے شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد یہ ڈیل ہوئی اور ڈیل اس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ویڈیو یہ اس کیس کو آپ نے زندہ رکھنا ہے مرنے نہیں دینا کیونکہ اگر یہ کیس مر گیا تو پھر انصاف مر جائے گا اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے چاہیے چونکہ یہ کیس صرف ایک خاندان کا نہیں ہے بلکہ ٹیسٹ کیس ہے اس پورے معاشرے کا ان نظام جو ان وڈیروں لٹیروں نے بنایا ہوا ہے اس کے خلاف اگر ہم خاموش ہو گئے تو شاید یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا کسی نہ کسی کو آواز ضرور اٹھانی ہے اور یقیناً اس آواز کو آپ آگے پہنچائیں لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں حقائق کیا ہیں اور کس قسم کا نظام سندھ میں موجود ہے اور کس طرح لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے اور وڈیروں کے اوپر جو وڈیرے ہیں وہ کس طرح ان چھوٹے وڈیروں کو لٹیروں کو بچانے کے لیے نظام کا استعمال کر رہے ہیں اب میں کمنٹ ضرور بھیجئے کا چینلنگ کو سبسکرائب کریں اور میری کوشش ہوگی کہ میں امتیاز چانڈیو کو نیکس اپنے پروگرام میں ضرور شامل کروں کیونکہ کوئی بولے نہ بولے ہم اپنے اس پلیٹ فورم سے یہ حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ نکمان